مہترمہ بینظیر بھٹو ساتھ ساتھ آج کے دن دو بڑی انٹویسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئیں ایک تو یہ کہ صدر پاکستان نے تقریر کی صدر پاکستان کی تقریر جس صدر کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے یا وہ صحیح بات نہیں کر سکتے انہوں نے بڑی اچھے خاصی دھواندھار تقریر کی اور اس کے بعد عام طور پر صدر پاکستان کی تقریر جو ہوتی ہے کیونکہ وہ کوچ امن ہیں وہ اینڈ میں ہوتی ہے لیکن ان کے بعد ہم نے دیکھا اتض اتضاز احسن صاحب کو بھی موقع دیا گیا اتضاز احسن صاحب جن کے بارے میں پہلے یہ امپریشن تھا کہ وہ مارجنل آئیز ہیں آج کے دن یہ لگا کہ وہ مارجنل آئیز نہیں بلکہ وہ فور فرنٹ پہ ہے کل رات سے ریومرز یہ بھی چلے ہوئے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی شاید اپنا وزیراعظم تبدیل کرنے کی کوشش کرے اور اتضاز احسن صاحب کو ٹپ کیا جا رہا ہے اور یہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کو یہ بات اچھی نہ لگے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ وزیراعظم ہے اس وقت موجودہ وزیراعظم ہے تو ان کو صرف یہ درخواست کر دوں کہ یہ جتنی بھی افعائے ہیں انہی کے اپنے جیالوں کی ای میلز ایس ایم ایسز اور میسیجز سے ہم تک پہنچ رہی ہیں ہم نے کچھ اپنے طرف سے اس چیز کے اوپر پروجیکشن نہیں کی لیکن محترمہ کو گزرے ہوئے تو چار سال گزر گئے ان کے قاتلوں کا آج بھی پتہ نہیں چلا وہ کون قاتل ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج پیپلز پارٹی چار سال کے بعد کہاں کھڑی ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور کیا ایسے وقتوں میں جب یہ ساری چیزیں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں یہ امپریشنز بھی ہمارے سامنے بن رہے ہیں پیپلز پارٹی کا میسیج انٹیکٹ ہے مہمانوں کا تعریف کرا دوں میں ساتھ اشیف رکھتے ہیں جناب سردار وزیر احمد جوگزائی صاحب فارمر ڈپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی سینئر پالٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق بہت بہت شکریہ ساتھ اش سنجم صاحب جیرنلیسٹ ہیں آرثر آف ہو اسیسنیٹڈ بینظیر بھٹو بینظیر بھٹو کا قتل کس نے کیا یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے آپ کے سامنے بہت بہت شکریہ ساتھ تشریف لانے کا میرے بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مہید پیرزادہ صاحب انیلیسٹ انکر پرسن ان وٹ نوٹ بہت بہت شکریہ ساتھ تشریف لانے کا سردار صاحب آپ سے بات کو شروع کروں گا مجھے یہ بتائیے کہ اتنا عرصہ گزر گیا اور آپ آپ کی پارٹی ابھی تک محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کو پکڑ نہیں سکی کوئی ایڈنٹیفائی بھی نہیں کر سکی کیوں بھروسہ بڑا مشکل کام ہے کیوں سر ابھی تک تو کسی کا لاکت علی خان کا پتہ چلا ٹھیک ہے نہ پتہ چلا نہیں نہیں جاؤلہ کا پتہ چلا کسی کا پتہ چلا نہیں پتہ چلا نہیں اس طریقے سے راؤنڈ نہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہوا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں کتابی لکھی جا رہی ہیں ٹھیک کیاس ہو رہا ہے شک ہو رہے ہیں ٹھیک کسی نہ کسی کسی نہ کسی یہ اس میں بڑی بڑا ٹائم لگتا ہے بڑا وقت لگتا ہے جلدی میں تو کچھ نہیں ہوگا جلدی میں چار سال گزر گئے اور کیا جلدی نہیں نہیں چار سال نہیں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے لیکن یہ اللہ کرے کے کبھی ہو لیکن نہیں لیکن یہ وٹ اس ٹاپنگی گو گورنمنٹ آپ کے ہاتھ میں آپ کی پارٹی حکومت میں ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ہمارا اچھا ریلیشنشپ ہے پھر کیوں کیا مسئلہ ہونا اقوام مدہتہ تک آپ صاحب یہ چار سال جو پیپلز پارٹی کی کوئلیشن کی حکومت گزری ہے ایک دن بھی پیپلز پارٹی میں سکون کے ساتھ حکومت نہیں کی ہے جتنا مخالفت پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے وہ ہوتا رہا ہے ہر نان ایشیو کو ایشیو بنا کے اس کو الجائے رکھے وہ کہاں کوئی مصبت کام تو میں یعنی کہ آپ بھی صدر پاکستان کی طرح میڈیا کو الزام دیں گے کیونکہ صدر شاہد نے آج اینکروں کے بارے میں کافی باتیں کی میڈیا کے بارے میں بہت باتیں گے میں میڈیا کا تو شکر گزار ہوں کہ میڈیا ان ساری چیزوں کو اجاگر کارانے میں ایک ممت کردار ادا کر رہی ہے میڈیا کو تو لیکن ہمارے خود کے اندر بہت ساری باتیں ہیں پیپلز پارٹی میں وہ جان رہی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کی جان تھی آج اگر اتزاز کو وہ بینظیر شہید کے برسی میں اس کو موقع ملا ہے تو میں صدر پاکستان کا اس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اتزاز کو استعمال کر رہے ہیں اتزاز کو لا رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن سے پیپلز پارٹی بنتی ہے آپ نے بڑی پیاری بات کی استعمال کر رہے ہیں خیر وہ دیکھا جائے گا کون کس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن سر میں آپ کے پاس بات کو لے کر رہا ہوں اگر آپ اجازت دیجئے ایک تو میں آپ کی کتاب بھی آپ کو واپس کر دوں کیونکہ شاید آپ نے اس میں کوٹ کرنا ہو لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل آج تک کیوں نہیں پکڑے گئے کیا قاتل واقعی کوئی اور ہیں طالبان نہیں ہیں یا اگر طالبان ہیں تو پھر ہم اتنا شور کیوں مچاتے رہے ہیں یہ بڑا بہت بڑا علمیہ ہے جی کہ دیکھیں چار سال گزر گئے اور آج بھی ہمارے پاس وہی سوال ہے اور وہی جواب ہے لیکن اس میں جو جواب نہیں ہے اس میں بے شمار سوالات ہیں اور جواب ایک ہی ہے جیسے انہوں نے کہا جی بڑی دیر لگتی ہے کیوں لگتی ہے بڑی دیر لگتی ہے لیکن میں اس کی مثال دوں گا ویرن کمیشن کنیڈی کا جو انویسٹیگیشن تھی نو مہینے میں انہوں نے آٹھ سو آٹھ صفے کی جو ریپورٹ تھی جو کنیڈی جی کنیڈی اس نے ایک چھوٹے سے چھوٹے کردار سے لے کے بڑے سے بڑے کردار کو بے نکاب کر دیا یہ بات اصل میں نیت کی ہے ہم نے دیکھا تو نہیں کوئی مجرم پکڑا گیا ہو کسی کو سزا دی گیا کمیشن نے ریپورٹ دے دی کیا نام تھا اس کو سنائپر کی بات کر رہا جون اف کینیڈی کی کیس میں جو ایکشل کلر تھا اس کو تو پکڑ لیا تھا اس کو کسی نے پھر شوٹ کر دیا تھا نا بات میں مقصد میرا وہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے لیے نیت کی بات ہے نیت خراب ہے ان کی یہ صحیح سمت پہ چلے ہی نہیں یہ حکومت کی بات کر رہے ہیں یا سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں سٹیٹ کی بات وہی جنرل مشرف سے لے کے یہاں تک اسی چیز کو فالو کیا جا رہا ہے کہ غلط پہلے دن سے ہی غلط ہم تو اس وقت سے ہیں جب بی بی کو گولی لگی اس وقت سے لے کے اور آج تک چلے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ ہیں کہ انویسٹیگیشن بھی اپنے طور پر کی اور جو کچھ ہو رہا ہے ایک ایک چیز کہنی شاید ہیں پہلے دن سے یعنی ویری نیکسٹ دے ڈی ٹریک کر دیا انویسٹیگیشن کو اب چاہے اگن بات کر رہے ہیں آپ سٹیٹ کی آپ پرویز مشرف صاحب کے زمانے کی بات کر رہے ہیں جی جی پرویز مشرف صاحب کا وزن اس گورنمنٹ نے کیوں اٹھایا بنیاد جو تھی وہ پرویز مشرف صاحب کی جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم وہ بلکل پلینڈ تھا سب کچھ کیا ہونا جیسے مورا چلنے سے پہلے کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ جی اگر میں نے یہ چلا تو وہ پٹ جائے گا وہ چلا تو بلکل ایسے بسہب بچھائی ہوئی تھی ہر چیز کا توڑ رکھا تھا انہوں نے ٹھیک تو دیکن ویری نیکس دے وہ بیت اللہ محسود کی وہ بھی نکل آئی سٹیٹمنٹ بھی آگئی اور لوگوں کو نومینیٹ بھی کر دیا آپ نے ویست کی بات کی تو ویست کے اندر تو سکوٹلینڈ یارڈ جو ہے وہاں سے یہاں آئی اور اس نے بڑا کام کیا اقواہ میں مدہدہ کو انگیج کیا گیا میں نہیں مانتا جی سکوٹلینڈ یارڈ کے کسی بھی انویسٹیگیشن کہا جاتا ہے سوہل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ ویل ڈاکومنٹیڈ ہے ان کی رائے اپنی جگہ پہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں سویل وڑائی صاحب کی دیکھ ان کی رائے اپنی جگہ پہ ہے میری رائے بڑی سٹرونگ اس لیے ہے کہ ایک تو شاید آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا سکوٹلینڈ یارڈ نے کہ ہمیں بالکل محدود کر دیا گیا ایک سوال نامہ اس میں بھی ہے ایک سوال تھے انیس سوالات تھے شاید انیس پائنٹ تھے انہوں نے کہا دی آپ نے بیسوہ نہیں کرنا اسی کے اندر رہ کے کرنا جو اصل ریپورٹ میں آئی یہ سمری ایگزیکٹیف سمری پیش کی رہے جس میں یہ کہا گیا کہ دو رائے ہیں اس میں بھی کہ ایک لیور کنٹروورسی ہے دوسری یہ ہے کہ گولی سے بھی ہو سکتا ہے دونوں چیزیں یہ بنیادی چیز دیکھیں میں ڈی ٹرائکی بات کروں ایک اعتراف پیدا کر دیا گیا ایک خلل پیدا کر دیا گیا کہ کنٹروورسی ڈیویلپ کر دی کہ جی وہ لیور سے گولی سے مرے یا لیور سے مرے یہ ایک بات ہے لیکن اتنی مضبوط تھی کہ پیپلز پارٹی والے خود سوچنے لگے کہ یار واقعی یہ نہ ہو یہ یعنی ہے تو اسسی نیشن کوئی کوئی سازش نہ ہو کیا چیز اتنی مضبوط تھی یہ جو یہ جو امپریشن دیا انہوں نے لیور کنٹروورسی جو ہاں جو لیور کنٹروورسی شروع ہوئی نا کہانے لیکن میں بات آپ کی کے پاس لے گیا رہا اگر آپ اجازت دیجئے میں آپ کے پاس بات نہیں گیا رہا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں صرف یہ نہیں لیور کنٹروورسی کی بات ہو کس نے کیا کیوں ڈیلے ہو رہا ہے اتنا زیادہ موجودہ حکومت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہے اور پھر بھی یہ سب کچھ نہیں ہو سا دیکھیں تھوڑا سا تو یہ کہ پہلے کہ پیپلز پارٹی کو موجودہ حکومت کو نقصان کس طرح سے پہنچا چار برس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ برس بھی یہی ہوا کہ جب 27 دسمبر آئی تو سارا میڈیا اور جتنی اپوزیشن کی جمعاتے ہیں یعنی پی ایم ایلین اور مخالفین جمعاتے ہیں انیشیٹیم انہوں نے پاس آن کر لیا ہے ایسا لگتا ہے کہ محترمہ بینی سیر بھٹو کے جو لبائکین ہیں یا ان کے کاؤز کو جلے کے چل رہے ہیں یا ان کی ڈیتھ میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں جو اس کو اٹھا رہے ہیں وہ ان کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں وہ کسی ویرے سے کسی مسئلہت کی ویرے سے چھپ رہتے ہیں اور دوسری جماعتیں اس کو اس کو اٹھاتی ہیں یہ سیج بھی ہے دیکھیں ایمپریشن تو پریئٹ ہو گیا اس سے پیپلز پارٹی کو اپنے ورکرز کی لیول تک اپنے لائلسٹ کی لیول تک اپنی جو ان کی اپنا ووٹ بینک ہے اس میں شدید نقصان پہنچتا ہے کیونکہ آپ کا جو لائلسٹ ہوتا ہے وہ اگر کھل کے نہیں بھی بولتا وہ ڈی موریلائی ضرور ہوتا ہے برسی ایکزامپل دیکھئے اسی درسنا گزشتہ چار برس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے محترمہ حسینہ وادد جب دوبارہ ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے 1975 کا جو مرڈر کیس تھا جس کے لوگ آگے پیچھے ہو گئے تھے شیخ مجیبر رحمان کا اس کے لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے ان کو سزائے موت دلوائی کیف رو کردار تک پہنچایا سزائیں دلائیں یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ جہاں آپ کا جینون ایکس ہے جہاں آپ کا موٹیو ہے موٹیویشن ہے وہاں آپ کیسے ریزلٹس کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کا راستہ جو ہے ہم بار کرتے ہیں یہاں موٹیویشن نہیں اچھا یہاں پہ اب ایک تو بات ہے کہ جینون موٹیویشن نظر نہیں آئی یا شاید اس کے اسم کا منڈیٹ نہیں ہے سٹیٹ بھی رکاوٹ کرتی ہے جیسے یونیٹڈ نیشن کے پاس جاتے ہوئے سٹیٹ نے کافی شور مچا ہے میں شکیل انجم صاحب سے اگری کروں گا کہ تاثر یہ ہے جو ایک انٹیلیجنٹ تاثر ہے پاکستان کے ان سرکلز میں جو شاید کھل کے اس پر نہ لکھ رہے ہیں نہ بول رہے ہیں کہ جتنی بھی اس پہ انویسٹیگیشن کی گئی وہ ڈائیوریجنری نیچر کی تھی فوری طور پہ قاتلوں کا گرفتار ہو جانا ان کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن ایگزسٹ کرنا فوری طور پہ مشرف صاحب کے زمانے میں وہ جو بگیڈے صاحب تھے ان کا بیٹھ کر ایک پوری ایک رپورٹ اس کے بارے میں ایشو کر دینا بیٹولہ محسود کی ٹرانسکرپ ایشو کر دینا اس کی ٹیلی فون کانورزیشن آ جانا وہ تمام چیزیں جو تھی وہ بڑی کنفیوزنگ ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے ایسے ملک جہاں ایک دم نہیں پتا چلتا ان کو انفرمیشن پیس کرتے ہوئے کئی کئی دن کئی کئی ہفتے لگتے ہیں اور وہ بڑی کریڈبل انفرمیشن سے سامنے آتے ہیں اور وہ سرکمسٹینشلی چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں اس میں ڈاؤس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں ہمارے ہاں فوری طور پر ملبا بیٹولہ محسود پر ڈال دیا گیا اور جو سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے ان کو اسی وقت محسوس ہوا کہ بیٹولہ محسود is now a dead man walking بگو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی اب کوئی جواب کبھی نہیں دے پائے گا اور یہ اس کے ساتھ ہی اس کو we never killed him اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ محطمہ بن نظیر بھٹو کے قتل کی سازش ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی سازش تھی وہ سازش کے elements ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی جوکرافیکل حدود سے باہر اگزست کرتے ہوں